انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یارغمال رہا ہے جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کردار ادا کرے گی تاہم اسملیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہو گئی مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبدار ہو اور عوامی جدجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخرہ سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسملیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے اس سلسلے میں چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے جمعیت علماء اسلام کو داندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرمن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لئے قابل قبول نہیں ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے ملک کے داخلی نظام اور بین قومی مسائل پر کسی مسلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لئے تحریک چلائیں گے کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عظم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لئے تیار رہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نوم مئی کا بیانیاں دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو پینڈیر دیا الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشواتیں لے گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں اسی لئے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں استرمان کے اسے مل کر رہے ہیں مچنے نے ایک بار daar تیمون نہیں ہوتو ہے یہ باقی ہے آپ نے جیسے کہا کہ ہم اندلیاں проєکنز کو استوبار کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا جیئی وعائی کے جو ارکان کوحیم اسمبلی ہیں یا ابتاد خوبائی اسمبلی ہیں کیا وہ پھر پارلمنٹ کا بائکار کریں گے یہ باقی ہے یہ باقی ہے اور سے ساتھ ساتھ کہا اگر جرد کیا آپ تعلوہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے بیٹھت ہوگی ہے پہلی بھی آپ کو معلوم ہے پہلی بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواب کر رہے ہیں شوق ہے آپ کو پہلی بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے ہیں لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقع بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو حجم عطا کیا گیا ہے وہ بھی طرح ان کو ان کی تعلق کر دیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ کوئی بسہر نہیں ہے کوئی بسہر نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کے درخواستوں کو سماس سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کانسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کانسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے 27 کو ہم خیبر پشتونخواہ بشمول فاتح کے پشاور میں جنرل کانسر سے میٹنگ کریں گے تین مارچ کو ہم کراچے میں صوبائی سنگ کی جنرل کانسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور پانچ مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے آپ نے جس تحفزاز کا ادھار کیا ہے ایسے ہی تحفزاز کا ادھار باکستان تحریک انصاف نے کیا ہے وہ بھی اپوزیس میں جا رہے ہیں اور کل عمران خان نے جو تین جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی ایم کیو ایم نو لیگ اور پیپلز پارٹی آپ لوگ کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا امران خان لیکن ایوان تو سب کو ہوتا ہے ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا خدا کرے کہ ٹھیک ہو سب کچھ پتا ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو میں کہتا تھا ہوں کہ دن میں جب صورت چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ہے ثابت کرو یہی صورتحال آج ہے حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزی کے مقابلے میں دسپردار ہو چکا تھا اور وہ دسپرداری کے حیرت میں گھر میں سویا ہوا تھا اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگر کسی کتابیدار نہیں ہیں ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں یہ ہمارا موقف جو آج ہم نے آپ کو دیا ہے آپ میرے مہربانیں سنیں میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس آملہ کا بیان ہے فضل الرحمن سے بیان نہ لیا جائے مجھ سے بیان نہ لیا جائے مجھ سے وہ بیان دیا جائے جو میں نے آج مجلس آملہ کا دیا ہے ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے جو ہماری پارلمانی حیثیت ہوگی اپنے آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہیں باری باری کر لیں تو ٹھیک رہے ہیں باری بار ٹھیک رہے ہیں باری بار ٹھیک رہے ہیں اور حکومتی صحاب کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں آپ کے تعلقات کی سب کے ساتھ ہیں اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظرسانی کریں گے نظرسانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی ایجنسیوں کی طرف سے بھی اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ سٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا چار پانچ دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا تین روز تک یار غمار رکھا گیا وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آسکا دھرم کیا یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ سٹیشنوں کے پر یا ہم نے جنڈا دیکھا تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں احساری آئے اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی تو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لئے بچواری صاحب بچواری صاحب بچواری صاحب بچواری صاحب یہ باری باری بات کر لے یہ ذرا چھوڑے یہ ذرا ہم پہ چھوڑے یہ ذرا ہم پہ چھوڑے ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ ہم نے کچھ اور تیور کے ساتھ فیسٹی کیا ہے آپ نارمان سوالات کر رہے ہیں ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیسٹے سنائے ہیں میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دیا رہا آپ کو میں جاؤں گا بلوشتان وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں پر اپنی لوگوں سے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس ہماری جماعت نے کوئی حکومت سادی کی اجازت ابھی تک نہیں دی بات کریں گے ان کے ساتھ اور ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں وہ خاتون ایک ہے اس بات تفسر یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے بین الاقامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے ہمارے خلاف گیا ہے ہمارے خلاف گیا ہے آپ نے کہا آپ پوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شباہ آپ پوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں اور دے گے یا نہیں ہم حکومت کے اقیادی نہیں ہیں یہ آپ اپنے آپ آپ فرمائے آپ بات کریں اسمبلہ فرمائے اس بات موسیقی 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 کے بعد تو جب ہم نے ایک دفعہ آپ کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی جماعت کے مشاورت کے ساتھ اگلی تحریک کا شیڈول اور طریقہ کار آنانس کریں گے لیکن موقف ہمارا اس اسمبلیوں کے بارے میں اس کے انتخابی نتائج کے بارے میں واضح طور پر آ گیا ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اس کے تو میں ایسا مجبور کر رہے جیسے میں کسی آپ کی بات کا جواب دے دیں جس طرح میں کسی آپ کی جواب کا خود کو مناسب نہیں سمجھتا آپ کے براہ پر اس کو سمجھتا ہوں اس کے براہ بیان کا میں کسی بھی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میں الیکشن کی مجبوری فیصلی کی بات کر رہا ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئیتیں آ جائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں آیاتی کریں ہم نے اپنا فرد ادا کرنا ہے میں ایک میں میرا میری گفتگو میری گفتگو ایک سیٹ یا دو سیٹوں کے حوالے سے نہیں ہے میں نے مجموعی طور پر بلک انتخابات کی بات کی ہے میں اسی لیول پر آپ کے سوالات کا جواب دوں گا کسی ایک ایک نشط پر میں کیا باتیں کروں گا ملاند صاحب بلوچستان میں ایک ایم ای اور ایک ایم ای افغانی ہیں جو ہاں سے وہوں کو منتقب کیا گیا اس پر کیا گیا یہ بھی ہے اور ہمارے پشاور میں چوتے پانچ میں نمبر کا ایک خالص افغانی باشندہ اس کا نیشنل اس کو جتوا دیا گیا ملاند صاحب اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر یہ کٹے چلیں گے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستپردار ہو جائے ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے سر کا تاج سیاست کریں گے تو جواب سیاست جائیں گے ماتحوری مہارے سببیش ماتحوری 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 بارک ووری بردگ روشان